ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین خالق الصماع وارت والعرزیم ربنا ورب الملائکت صادقین سمال صلاة والسلام علی رسول المسدد ومحمود الامد سیدنا و قولنا ابل قاسم محمد سیدو شہداء وصالحین وعلی آلہ الطیبین طاہرین المعصورین لعنت اللہ علی آدائه ملعنین اما بعد فقط قال اللہ تبع رکا وتعالی فی کلامه البجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق قفا باللہ شدید مینی و بینہو ومن اطلاحو بالکتاب سلام علی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم البجیب بات نہیں کر سکتا ہوں اس لیے جیتا ہوں جیتا ہوں جیتا ہوں جیتا ہوں بتائیں گے تھے کیونکہ بے بات میرے برزرززز نے پڑھنا ہے اور بہت زیارت کا بھی مطلب مطلب ہو گیا ہے تو کوشی ہی ہوتی ہے جو جتنے آن دیر اس میں مکمل ہو سکتا ہوں کیونکہ میں اس گھر کا پیٹا ہوں اور ان کی بار گاموں سے عالق و محمدی تسیدے سن سن کے آج ملجف اشرف میں زیرے تعلیم ہوں اور ان حضرہ ساتار جو علموں اور وہاں سے بابل دلک کی بارگاہ سے بھی ملی ہے ترزین کرنے کی اگروں کے درمیان میں بھی آئی ہوگا تو اب کے نام میں بلکل مجاج نہیں ہے کیونکہ میں نیاز بیک یہ بزار کو جامدہ ہوں تو اسی کے مطلب ہی جتنا وقت یہ آگیا ہے چھوٹا سا واقعہ مطلب جنسا بھی اس پر ہوگا ہشام کا بیٹا حج کرنے کیلئے مقعہ کی طرف آیا اور اس نے جب حج مکمل کیا اور حج مکمل کرنے کے بعد اس کی کوشش تھی کہ یہ حجرِ اصفت کو اس طرح کننے جیسے اس کی گھر میں اس کی بادشاہ ہی چکتی تھے اس کا لشکر اس کا سیفہ سلال اس کے پوجی اس کے کرندے اس کے نمائندے سارے اس کے ساتھ تھے اور اس نے چاہا کہ اس کیلئے بقاعدہ راستہ چھوڑا جائے اس کیلئے بقاعدہ ایک راستہ بنایا جائے تاکہ یہ بادشاہی انداز میں اللہ کے گھر میں لگے ہوئے پتھر کو چھوپیں لیکن تاریخ ہے کہ اس کے سپاہیوں نے بہت کوشش کی کسی بھی طرح سے حجرِ اصفت کو نہ چھوپسا ماشاءاللہ اگر ایسی آپ کے پوجی رہی تو بڑی جنتی منزل مکمل ہو جائے گی اس نے بڑی کوشش کی لیکن یہ حجرِ اصفت کو چوم نہ سکا جب پھر آپ نے سمجھ گیا کہ میرا یہاں کام نہیں بن سکتا اس نے کہا ایک اینا مسئلت میں ہی بتا دی جائے میں وہاں پہ بیٹھ کے اس حج کی سارے منزل کو دیکھوں اس کی مسئلت لگے گا اس کے سپاہی ساتھ اس کے کرندے ساتھ یہ بھی مندر دیکھ رہا تھا کہ اتنے ہی دیر میں ایک نورانی چہرے والا نوجوان ساتھ نورانی چہرہ ہے نوجوان کا شامن و شوطت اس کے قدموں سے لفتی ہوئی ہے زینت اس کا تواب کر رہی ہے اور اس سے خوبصورتی حاصل کر رہی ہے اس انداز میں یہ جوان آگے بڑھا اور اس جوان نے بھی ارادہ کیا کہ میں حصرِ حجرِ اسود کا بھو ساتھ ہوں کسی بھی لفت میں اپنا تصرف کیے بغیر میں اینے ہی کتاب کے جملے ارز کرنا ہوں اس جوان میں جیسے قدم آگے بڑھانا شروع کیا پہلے وہ تواب بن رہا تھا اب وہ راستہ بنتا جائے جیسے یہ جوان قدم آگے بڑھاتا تھا ہاجی راستہ دیتے چلے جاتے تھے اب ہشام کے بیٹے نے مندر یہ دیکھا کہ جو مجھے راستہ نہیں دے رہے تھے اس جوان کو ہاجیوں نے اس انداز میں راستہ دیا کیسے درائے ٹیل نے موسا کو راستہ دے گیا یہ جوان آگے بڑھا اس نے حجرِ اسود کا بھو ساتھ دیا بھو ساتھ دے کے تسلیسی جوان واپس آیا ہشام کے پاس مجھے دوسرے ملکوں کے بھی سپیر آئے ہوئے تھے ہشام کے بیٹے سنے نے کہا کہ کیا بجا ہے تو بادشاہ وقت کا بیٹا ہے تجھے کسی نے لازتہ نہیں دیا یہ جوان کون ہے جس کے لئے حاجی امنا احتمام کر رہا ہے اب ہشام کے بادشاہ وقت اور سیاست میں بادشاہ وقت فون میں شامل ہوگی ہے تو اس نے کہا کہ اگر میں نے بتا ریا یہ جوان کون ہے تو اس کا مطلب ہے پتہ لج جائدہ کہ بادشاہ بھی ان کی عظمتوں کے قائد ہیں ہزرک جمعہ کہا ہزرک جمعہ کہا کہ میں نہیں جانتا یہ جوان کون ہے میں نہیں جانتا یہ جوان کون ہے حسد کے بارے جب سے یہ کہا نا تو تاریخ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ذاتی ملازم تھا جس کا نام تھا فرسد یہ اس کے فیصلوں پر شائری کیا کرتا تھا رہتا اس کے گھر میں تھا دل آل محمد کو دے چکا تھا شمعہ ولایت اس کے دل نروشت تھی جیسے ہی فرسدر نے دیکھا نا کہ یہ کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا فرسدر کی اس کا ذاتی ملازم تھا اس کے سامنے سینہ سانکے کھڑا ہو گیا کہتا ہے ہشام کے بیٹے تو نہیں جانتا یہ کون ہے اور میں بتاؤں یہ کون ہے یہ ہشام کے سامنے کھڑا ہو گیا پر ہشام کے سامنے کھڑا ہو کے بہار میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور بہت سانی دوزر میں لکھا گیا ہے اس نے ہشام کے سامنے کھڑا ہو کے بغیر پیاری کے پورا قصیدہ پڑا ہو رہا ہے اس نے قصیدہ پڑا ہو رہا ہے اور تاریخ میں قصیدہ فرسدر کے نام سے وہ موجود ہے لیکن اس سے جو قصیدہ پڑا ہو رہا ہے لیکن جب یہاں بیزار سے واقع ہیں تو زابرین کہتے ہیں جو اپنے قصیدہ پڑھنے لگونا اس پہ امام کی مہر لگی ہے غلام بیوی کی مہر لگی ہے وہ دعوے کرتے ہیں لیکن میں جو قصیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں دلیل ہے اس پہ امام کی مہر لگی ہوئی ہے اور جہاں ہشام کے سامنے اس فرسدر میں قصیدہ پڑا ہے بڑی جنتی سے مجھ آگے گزرنا ہے فرسدر میں جو قصیدہ پڑا ہے اب بڑا کہاں پہ ہے ہم امام بارگا میں مجھ مہر لگا ہوا ہے اس میں کوئی نمازی ہے کوئی ظاہر ہے کوئی حاجی ہے کوئی یہاں کا رہنے والا ہے ہم امام بارگا میں سید ساجدین کا ذکر کر رہے ہیں لیکن فرسدر نے جہاں قصیدہ پڑا ہے منظر کیا ہے اس نے اللہ کے گھر کو امام بارگا بنا دیا ہے دشمن سے مقاطب ہے اور وہاں پہ ہشام کے بیٹے سے مقاطب ہو کے فرسدر کہتا ہے تو کہتا ہے یہ کون ہے تو نہیں جانتا ہے ہاں تجھے بتاؤ یہ کون ہے فرسدر نے قصیدہ پڑا کہتا ہے حَذَلَّذِي طَارِفُ الْبَتْحَا وَلْعَطَى وَلْجَعْرِفُوهُ وَلْحِلُ وَلْحَرَقِ حَذَبْنُوْ خَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ قُلْحِنْ حَذَا تَكِيُّ نَكِيُّ تَاهِرُنْ حَلَمْ یَنْكِ اِلَى زِنْوَتِ اللَّذِي قَسُرَتْ اَلْنَا اَلْهِ عَرْبُ الْإِسْلَامِ وَلْعَجَمْ یَقَابُ وْيُنْسِقُ وْحُبْ اِرْفَانَ اللَّهَةِ رُحْنَ الْحَتِيمِ اِذَا مَا جَعَا يَسْتَلِمْ یُنْسِ حَيَاءَتْ وَيُغْزَ مِنْ مَحَابَتْهِ فَمَا يُقَلِّمُوا إِلَّهِ نَيَنْتَزِمْ یَنْشَقُ وَنُورَ الْحُدَى مِنْ نُورِ غُرَتْهِ قَسْشَمْسُ وَيَنْجَابُ وَانْحَرَاكْهَا مِنْ اَزْلَ وَا آخُوا وَا آخُوا لیکن بہت 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 اچھی صورت سونتے ہیں میری صلوح والے آواز پر آئیلے ہیں تو عربی میں آن کسیدہ سوانا چاہتا ہوں یَنْشَقُ وَا آخُوا یَنْشَقُ وَا آخُوا یَنْشَقُ وَا آخُوا یَنْشَقُ وَمِنْ نُورُ الْحُدَى بُرَتْهِ قَسْشَمْسُ وَيَنْجَابُ وَانْحَرَاكْهَا زُلْمُنْ شَقْتِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ نَبْحَاتَهُ تَعْبِدْ عَنَاسِرُ وَالْحِيمُ وَشْيَامِ عَازَبْنَا فَاطِمَةٍ اِنْقُبْتَ جَاعِلَهُ بَجَدْهِ اَنْبِيَاءُ اللَّهِ قَدْرَ ہوتَهُو اللَّهُ شَرَّفَهُ كِسْمًا مَحَزَّبَهُ جَرَایَا بِذَاكِلِ حَبِيلُهِ الْقَلَمْ فَلَيْسَ بُولِكَ مَنْحَذَا بَذَعِلِهِ الْأَرْبُ تَوْرِفَا بَنْعَنْكَرْبَا بَلْحَجَمْ قِرْتَا يَدَاهِ غَيَاسًا اَمَّا نَبْوَهُمَا بس وقت نہیں ہے کہ سارا قصیدہ پڑھو یہ نام بڑا ایسی کا ترجمہ جو بڑی بات ہے کیونکہ یاور بھائی بھی شائر بیٹھ ہے اور نیاز بیگر مشہور سے جانتا ہوں کہ یہ لفظوں کی زینت کو بھی سمجھتے ہیں اب فرض تک نے ایمان کے سامنے جو قصیدہ پڑھا ہے کیا کمال جیکت ہے حضل ذیب تارف البتہ وطبتہ حشام یہ وہ قرد ہے جس کے قدموں کی آہٹ مکہ کی وادیاں پہ جانتے ہیں یہ وہ ہے جس کے قدموں کی آہٹ مکہ کی وادیاں جانتے ہیں والحل والحرم اسے مقامِ کعبہ بھی جانتا ہے اسے مقامِ حرم بھی جانتا ہے حشام یہ وہ شخص ہے کہ جب کوئی قریش کا ایک فرد بھی ان کی جانب نگاہ کرتا ہے وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کی جواں مرتی اور سخاوت پہ جواں مرتی بھی ختم ہے اور ان کی سخاوت پہ سخاوت بھی ختم ہے جو لوگ کی جو قدر جانتے ہیں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں جو جو بتوجہ ہے لکھ لیجے گا حشام کو کہہ رہا ہے حشام یہ وہ بلندی اور عروج کے کمال پر پہنچ چکے ہیں جس میں نام بھی عرب پہنچ سکا ہے نام بھی عجم پہنچ سکا ہے نام بھی عجم والا حاصل کر سکا ہے حشام یہ وہ ہے کہ جس رہاں سے سورج جلو کرنے کے بعد اس کی کیرن جہاں جہاں پڑتی ہے وہاں سے ظلمت کا خاتمہ ہو جاتا ہے ان کے پیشانی سے بھی ایسا نور نکلتا ہے جہاں پہ کیرن پڑتی ہے جہالت نظروں میں ختم ہو جاتی ہے پھر فرمایا حشام یہ وہ ہے جس کی اصل کا نام مصطفیٰ ہے رابور کیلئے کہہ کسے رہے کہ یہ وہ ہے جس کی اصل کا نام مصطفیٰ ہے آج زبن و فاطمہ دن انکم تو جائلہ ہو پہ جنتے ہی انبیاء اللہ قلب ہوتے ہو تو کہتے نہیں جانا ہے حشام میں بتاتا ہوں یہ وہ ہے جس کی مان کا نام فاطمہ زہرہ ہے حضب اللہ فاطمہ آئے بہت کم ہے پھر دو چرچوں پہ حشام یہ اس زہرہ کا بیٹا ہے حضب اللہ فاطمہ دن انکم تو جائلہ ہو پہ جنتے ہی انبیاء اللہ قلب ہوتے ہو کونسی زہرہ کہ اس زہرہ کا بیٹا ہے جس کے بابا پہ اللہ نے نبود کو تمام کرتا ہے حضب جملے اللہ شرفہ قدمن معظمہ جرائی بیزاق لہی پی لوہ حل قلب کمار کہا جملہ کہا ہے جو لفتان بیٹھے ہیں سمجھیں گے کہا ہے حشام یہ وہ حسنی ہے کہ جن کی شان پر اللہ نے لوہ محفوظ میں قلب کو چلا دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل کریں گے تو ان کی شان بڑھے گی نہیں ان کی شان میں قلب کو بڑھا دیا گیا ہے فلیسہ اللہ کا من ہاتھا بتائے رہی الارب تورفا من ان کرتا والعجب تو کہتا ہے کہ اس سے نہیں جانتا حشام کوئی ایسا عرب تو لے کیا جو انہا پہچانتا ہو کوئی ایسا عجب تو لے کیا جو انہا پہچانتا ہو بس آخر جملہ اور اس کے بعد دو جملے مسائب کے کہتا ہے حشام یہ وہ فرد ہیں جب لوگوں پر قرض وزنی ہو جاتا ہے ان پر ایسا احسان کرتے ہیں احسان لینے والا احسان لینے پر خقر کرتا ہے احسان لینے والا احسان لینے پر خقر کرتا ہے جن کے احسان پر دنیا کو خقر تھا اسی سجاد کو بزاروں میں قیرت نے قطر کیا ہے کوئی رونہ دیکھے صاحب نے مظلوم اکر بلا کے مکمل مسائب پھر آئی پڑھیں گے بس دو جملے رس کرنا چاہتا ہوں کچھ سلام کی ہیں چوتھے امام کے اوپر گتب میں ملتے ہیں والا کہتا ہے میرا سلام ہو اس قیدی پر جو بزار میں کئی مرتبہ چہرے کے بعد زمین پر گرا ہے آج احسان لینے آپ سیدہ آپ سے راضی ہو کوئی روم نہ دیکھے صاحب میں مظلوم اکر بلا پر میں نے جملے پڑھیں کتاب میں لکھا ہے کہتا ہے میرا سلام ہو اس قیدی پر جو بزار میں حیرت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا یہ دربار بجاہ بے پوری امام زینب امام زینب علمہ جملے پڑھتے ہیں کے تلے کہ سجاد دربار میں بزار میں کئی دفعہ حیرت نے قتل کیا ہے میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس کی بہن کئی دفعہ زمین پر گری ہے لیکن کمر چھکا کے اٹھا نہیں سکا ہے جو سادار فیٹ ہیں ماں فی ماں کے جملہ کہو گا کتاب میں نہ ہوتا میں نہ پڑھتا جملے لکھے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام جب بھی سکینہ کو یا امام پاکر کو اٹھانا چاہتے تھے کمر نہیں جھکاتے تھے زانوں کے بعد زمین پر بیٹھ جائے کرتے تھے سہارہ دیکھے اٹھاتے تھے اب سوال کرو مجھ سے سجاد جھکتا جو نہیں تھا ازادر وجہ یہی تھی جیس طرح سے گربلا میں حسین کو پسے گردک خنجر لگتے رہے ہیں گربلا سے لے کے شام تک سجاد کی بھی کمر پہ توک لگتا رہا ہے جب بھی سجاد جھکا تھا تو کمر میں پیوست ہو جایا کرتا تھا پس آمری جملہ چھوڑ دیا میرے مسائب کو وہ سجاد جسے پینتیس سال تک حسین کے غم میں رونے کی علاوہ کسی نے دیکھا نہیں ہے چادر میں مستور دیکھی گریہ کر کے کہا میری بوپی اممہ کا پردہ کسی بچے کو دیکھا ہے کہا میرا آلیہ سکر جیسا کسی بچی کو دیکھا ہے کہا میری سکینہ کی طرح بس آخر جملہ ابن زیاد کا جب دربار آیا تھا تو وہاں پہ سید اس حاجدین کھڑے ہوئے تھے کمر جھکی ہوئی ہے نگاہیں جھکی ہوئی ہے وہاں سے ایک اردی آگے بڑھے کہتا ہے اے سجاد میں نے سننا ہے تو بھی حاشمی کا خون ہے اور فرماتے ہیں ہاں میں بھی حاشمی کا خون ہے کہا منہ یقین نہیں آتا ہے کہا کیوں کہا اس لیے کہ چند مینے پہلے ایک حاشمی اور یہاں پہ آیا ہوا تھا اور میں نے اس حاشمی کو دیکھا تھا اس کے ہاتھوں میں بھی ایسی ہی رسیاں تھی اس کے مام کو بھی ایسے بات آیا تھا لیکن سجاد اس کا سینہ تنا ہوا تھا اس کی گردن اگڑی ہوئی تھی تو بھی کہتا ہے حاشمی جوان ہے لیکن تیری کمر جھکی ہوئی ہے تیری نگاہ زمین کی جانب ہے یہ جملے سننے تھے آخری جملہ ہے سید اس سجاد کی آنکھوں میں آنسوں بڑھ گئے کہا ہے عربی تو نے انصاف نہیں کیا ہے جس کا تو ذکر کر رہا ہے وہ کوئی ہو نہیں میرا چچا مسلم تھا لیکن جب میرا چچا یہاں پہ آیا تھا چچا میرا ترہا تھا میری کمر ان تجیلوں نے نہیں جھکا دی میری کمر جھکا دی ہے کہیں میری مطفی گھڑی ہے